مکھی منتر شیورا سنگھ چوہان نے کورونا کے بڑھتے معاملوں میں چنتا جاہر کی اور سبھی پردیش واسیوں سے کورونا نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی اس دوران انہوں نے لوگوں سے فیلحال مہاراستر نہ جانے کی بات کہی ہے انہوں نے مزدوروں کو باہر نہ جانے کے ساتھ مندرگا کے تحت روجگار دینے کی بھی بات کہی ہے شیورا سنگھ نے کہا کہ فیلحال نائٹ کرفیون نہیں لگے گا لیکن لوگوں کو نیموں کا پالن کرنا پڑے گا اگر اس کی تھی بگڑی تو ان وکلپوں پر ویچار بھی کیا جائے گا سی ایم شیورا سنگھ نے کہا کہ مدھی پدیش میں کورونا لگتار پیر پسار رہا ہے کورونا کے پوزیٹیو کیس آئے ہیں جو کی چنتا کا وشہ ہے انہوں نے کہا اس سے پہلے کورونا وکرار روپ لے ہمیں سابدھان رہنا پڑے گا انہوں نے کہا مہاراستر سے سٹے جلے جن میں برحانپور، کھرگون، بیتول، چھندوارا، سیونی، بالا گھاٹ سب کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے وہاں سے آنے والوں کی سکریننگ کی جائے گی انہوں نے سبھی سے اپیل کی ہے کہ فیلحال مہاراستر جانے سے بچیں انہوں نے مجدود سے بھی کہا کہ مندرگا کے انترگرد انہیں پردیش میں ہی روزگار مہیہ کرائے جائے گا وہی بھی فیلحال کام کے لیے مہاراستر نہ جائیں انہوں نے کہا کہ اگر کورونا بڑھے گا تو لوگ ڈاؤن جیسے سخت قدم اٹھانے پڑے گے جس سے سبھی کا نقصان ہوتا ہے فیلحال بڑے میلوں کے آئیوجن پر اور کائٹرم پر روک لگائی گئی ہے کورونا کے معاملے جہاں بڑھے ہیں وہاں شادی ہال کی چھمتہ آدھی کی گئی ہے فیلحال نائٹ کلشون نہیں لگے گا لیکن جرورت پڑی تو ایک قدم بھی اٹھایا جائے گا شوراج نے سبھی سے دھیل رکھنے کی اپیل کی ہے لگاتار ایکٹیو کیس بڑھتے جا رہے ہیں ویسیس کر اندور بھوپال مہاراست کی سیما سے لگے ہمارے جلے بیتول چھنوالا ڈنڈوری میں بھی پوزیٹیو کیسیس کی سنکھیا بڑھی ہے پچھلے سبتہ تک پوزیٹیو کیس کی سنکھیا گھٹکے کافی کم ہو گئی تھی اولگاتار اس میں بردھی ہو رہی ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تین سو اٹھتر پوزیٹیو کیس کل کی تاریخ میں آئے ہیں میری آپ سے پرارسنہ ہے کورونا سنکھمن بڑھ کر وکرال روپ دھارن کرے اس کے پہلے ہی اس کو فیلنے سے روکنا ہوگا ہم اصاب دھاند رہے تو ایک بڑے سنکھٹ کو نمترن دیں گے آپ جانتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں اگر پرستتیاں بگرتی ہے تو لاگ ڈاؤن جیسے سخت قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور لاگ ڈاؤن سے ہماری ارتبی بستہ چوپٹ ہو جاتی ہے گریب کی روزی روٹی چلنا مسکل ہو جاتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ لاگ ڈاؤن کی نوبت آئے اور اس لیے آپ سے ونمر پرارتھ نہ کر رہا ہوں ساب دھانی میں ہی سرکشہ ہے کرپیا کر کے ماسک کا اپیوک کیجئے ماسک بچاؤ کا سب سے پربابی ہتھیار ہے ہمارے پاس دھیڑ بھار سے بچیے الگ الگ ٹرائسس منیجمنٹ گروپ نے جلوں کے اپنے یہاں کچھ گائیڈ لائن تے کی ہے ویدھی نصید بنائے کرپیا کر کے ان کا پالن کیجئے ہم نے پربابی جلوں میں جہاں ٹرائسس منیجمنٹ گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑے میلوں کا ایوجن نہیں ہوگا بہاں ایسے بڑے میلوں کا ایوجن نرست کیا ہے کچھ جلوں میں ان دور جیسے سادھی اور ویباہ کی سنکھا کو بھی خال کی چھمتہ سے آدھی کیا ہے الگ الگ جلوں کی پرستی کے حساب سے زلوں نے ہی فیصلے کیے ہیں میری آپ سے اپیل ہیں ان فیصلوں کا سممان کریں ابھی ہم نائٹ کرفیو نہیں لگا رہے ہیں لیکن پرستی اگر بگڑی تو آپ کے سہیوگ کے بنا سنکرمن روکنا سمبھب نہیں ہے مہاراست میں جس ڈھنگ سے پھیلا ہوگا ہے ہمارے وارڈر کے ڈسٹک چاہے وہ پورہن پر ہو خرگون کھنگوہ کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لگا ہوا ہے بیتول چھنوڑا سبنی بیلا گھانٹ سب کو سابدان رہنے کی جگہ تھے بہاں سے آنے والے بھائی اور بہنوں کی پوری چیکنگ کی جائے گی میری اپیل ہے کہ آپ یتھا سنبھب مہاراست کی آترا سے بچے ہیں اور میرے مجدور بھائی جو پڑوس کے جلوں میں سبیرے جاتے ہیں رات کو باپس آتے ہیں ان سے بھی میرا نویدن ہے منڈگا کے انترگت آپ کے جلے میں ہی آپ کو کام کی بیوستہ کی جائے گی کرپیائی سمیں مہاراست جانے سے بچے ہیں میں پھر ایک بار کرونا کے سنکرمن کو روکنے کے لئے آپ سے سہیوک کی اپیل کرتا ہوں آپ کے سہیوک سے پہلے بھی ہم نے کرونا کو وکرال روپ دھرنے سے روکا ہے گھنگو اور سنکٹ میں نینترت کیا ہے اور آپ کے سہیوک سے ہی اب پھر ہم کرونا کو ہی روک دیں گے پھر ایک بار کیا رہوں خطرہ ٹالا نہیں ہے امریکہ میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ تو بھارت کی حساس بھی پردھانمتی ندریندر موڈی جی کے نینترت کا چمتکار ہے کہ ہم کافی حد تک روک پائیں اور اب تو ساٹھ سال سے اوپر کی عمر کے ورشت ناغرک بہنوں اور بھائیوں کو ٹیکہ لگنے والا ہے پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے گمبیر بیمارویوں سے پیڑت بھائیوں اور بہنوں کو بھی ٹیکہ لگے گا اس لئے تھوڑا دہرے رکھئے سابدھانی رکھئے اور آپ کے جلے میں کورونا کی بنائی گئی ہر گائیڈ لائن کا پالن کیجئے آئیے ہم مل کے سنگ کلپ کریں پھر کورونا کو ماریں گے کورونا ہرے گا مدھ پتش جیتے گا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دخل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی